یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک اسکری جماعت ہے دوہزار تیرہ میں جب چائنہ چودہ میں جب چائنہ کا صدر آرہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا اس کا سر کلم کرنا چاہیے تھا ایسے سیاسی انتشاری طولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے حاکم کا فرمان ہے دربار سے اعلان ہے چپ چاپ چیو لب نہ کھولو سوچ کے در سب بن کرو محکوم ہو تم محکوم رہو کوئی حق کا نعرہ نہ گنجے سب آوازوں کو بند کرو کوئی سچ کا علم نہ لے کے اٹھے سب دروازوں کو بند کرو جو سامنے آ کر للکاریں انہیں زندانوں کی نظر کرو بے جرم و خطا بھائی بیٹے اقویٰ اور گمشدہ کرو جینا ہے تو بس ایسے جیو بوم جنگیں زلزلیں یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کیا انصاف ختم ہو جاتا ہے جب اس ملک میں رول آف لوگ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس ڈھنگ سے جینے سے بہتر ہے کہ ہم سب مر جائیں یہ جو پاکستانی قوم ہیں ابھی اس نے اپنے اصل مقام پہ پہنچ رہا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس رس سے موت اچھی ہے جس رس سے آتی ہے برواز میں خطاہی کے غلامی سے بہتر موت ہے سرکار کو جا کر خبر کرو حاکم کی راؤن دو دن کی دربار کی دہشت دو دن کی ہر ظلم کی رات کو ٹھلنا ہے محکوم کو حاکم بننا ہے تاریخ میں ظالم رد ہوتے ہیں حق کی راہ کے سبھی مسافر زندہ جعوید امر رہتے ہیں موسیقی